شاید بہت کم لوگ اس حقیقت سے واقف ہیں کہ گوادر کا علاقہ پاکستانی سن 1969 میں امان کے سلطان سعید بن تیمور سے چار کروڑ بیس لاکھ روپے کے عوض خریدا تھا اور ایسا کرتے وقت پاکستان نے سلطنت امان کو بھارت کی جانب سے کی گئی آفر کے مقابلے میں دس کونہ زیادہ رقم ادا کی تھی خیال رہے کہ گوادر پاکستان کے انتہائی جنوب مغرب میں دنیا کے سب سے بڑے بحری تجارتی راستے پر واقع صوبہ بلوچستان کا ایک شہر ہے جو سر 1958 تک امان کی ملقیت ہوتا تھا گوادر دراصل بلوچی زبان کے دو الفاظ سے بنا ہے گواد یعنی کھلی ہوا اور در کا مطلب ہے دروازہ یعنی ہوا کا دروازہ بعد ازا یہ نام گوادر سے بگڑ کر گوادر بن گیا 60 کلومیٹر طویل ساحلی پٹی والے شہر گوادر میں 21 صدی کی ضرورتوں سے آ راستہ جدید بندرگاہ کی تکمیل کا وقت جون جون قریب آ رہا ہے اس کی اہمیت روز بروز بڑھتی ہی جا رہی ہے آنے والے وقت میں نہ صرف پاکستان بلکہ چین، افغانستان اور ورستی ایشیا کے ممالکی بحری تجارت کا زیادہ تردار و مدار گوادر کی بندرگاہ پر ہی ہوگا کہتے ہیں کہ تاریخ میں دو قوتیں ہی ایسی گزری ہیں جنہوں نے گوادر کی اہمیت کو پہچانا برطانیہ اور اس کے بعد پاکستان برطانیہ کے دلچسپی والی بات تو پورانی ہو گئی کیونکہ اس کا تعلق 19 صدی کے وستے اول سے ہے جب افغانستان نے سن 1849 میں ان علاقوں پر حملہ کیا تھا اس وقت برطانوی حکومت نے ضرورت پہنسوس کی کہ وہ طربت اور ایران کے درمیان پورے خطے کے بارے میں معلومات حاصل کرے اور گوادر کی تاریخی سیاسی اور دفاعی اہمیت سے واقفیت حاصل کرے گوادر پر پاکستان کی توجہ تقسیم ہند کے فوراں بعد ہی مبزول ہو گئی تھی اور اس نے اپنے قیام کے تقریباً دو برس بات سنجیدگی سے کوشش کی کہ یہ علاقہ اس کی تحویل میں آ جائے بہرہ عرب کے کنارے واقعے اس ساحلی علاقے میں پاکستان کی دلچسپی کی دو بڑی وجوہات تھی پہلی معیشت اور دوسری مضبوط دفاعی حصار گوادر ان دونوں مقاصد کی راہ میں ایک بڑی دیوار کے طور پر حائل تھا یہ دیوار صرف اسی طور گرائے جا سکتی تھی کہ اگر یہ علاقہ پاکستان میں شامل کر لیا جاتا پاکستان اپنے قیام کے بعد اپنی تاریخ کے شاید سب سے بڑے اقتصادی بہران سے دوچار تھا جب وہ سرکاری ملازمین کی تنخواہوں کی ادائیگی کے وسائل بھی نہیں رکھتا تھا سمگلنگ کی وجہ سے اس مسئلے کی سنگینی میں مزید اضافہ ہو گیا تھا کیونکہ اس طرح سے قومی وسائل تیزی سے سکڑتے جا رہے تھے اس زمانے میں سمگلنگ کا ایک بڑا مرکز گوادر کی یہی پرانی اور غیر ترقی آفتہ بندرگاہ تھی اگرچہ یہاں ایک ائرپورٹ بھی موجود تھا لیکن اس کے استعمال کی نوبت کبھی کبار ہی آتی اور سن 1956 میں آخری بار اسمائیری برادری کے پرنس علی خان کی یہاں آمد کے موقع پر رونک دیکھی گئی تھی دفاعی عدم تحفظ کے مسئلے سے نمٹنے کے لیے حکومت پاکستان نے مختلف جائزے مرتب کروائے جن کے بعض منتخب حصے 25 ستمب سال 1958 کو روزنامہ نوائے وقت میں شائع ہوئے اس ریپورٹ کے مطابق پاکستان بہرہ عرب کی ساحلی پٹی کے ساتھ ساتھ گواٹر کے مقام تک جو پاکستانی سرزمین کا آخری مقام ہے ایک سڑک تعمیر کرنے کا ارادہ رکھتا تھا تاکہ ملک کا دفاع مضبوط بنانے کے ساتھ سمگلنگ پر بھی قابل پایا جا سکے لیکن اس منصوبے کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ گوادر کی صورت میں حائل تھی جس پر پاکستان کا کوئی اختیار نہیں تھا ریپورٹ کے مطابق یہی سبب تھا کہ حکومت پاکستان نے سن 1949 میں ہی گوادر کے حصول پر سنجیدگی سے توجہ دینا شروع کی یہ کوششیں سن 1958 میں اپنے عروج پر پہنچ گئے جب پاکستان اور امان کے درمیان اس معاملے میں فیصلہ کن بات چیت ہوئی جس میں اس خطے میں سابق قابض قوت اور امان میں فوجی اور ڈرکشنے والی طاقت برطانیہ نے دونوں ملکوں کی معابنت کی یوں اس زمانے کی غیر ترقی آفتہ بندرگاہ پاکستان کا حصہ بن گئے پاکستان میں گوادر کے انزمام کا اعلان اس وقت کے وزیر اعظم فیروز خان نون نے پارلیمان کے اجلاس میں کیا اور قوم کا بتایا کہ امان کے سلطان سعید بن تیمور نے یہ علاقہ خیر سگالی کے جذبے کے تحت بلا معافظہ پاکستان کے حوالے کیا ہے جو نسلی لسانی جغرافیائی اور تاریخی طور پر پاکستان کا حصہ تھا اس کے ساتھ یہ بھی واضح کر دیا گیا کہ آئین پاکستان کی دفعہ 104 کے تحت یہ علاقہ مغربی پاکستان میں شامل سمجھ جائے گا اسے خصوصی حیثیت حاصل ہوگی لیکن یہاں کے بائشندوں کے حقوق ملک کے دیگر شہریوں کے برابر ہوں گے پاکستان کے ذرائع ابلاغ میں بھی اس واقعے کو ملک کی تاریخ کی کامیابی اور انڈیا کی حضیمت کے طور پر دیکھا گیا اس سلسلے میں روزنامہ جنگ میں انتہائی دلچسپ کارٹون شایا ہوا جس میں دو دروازے دکھائے گئے تھے ان میں سے ایک بھارتی ساحلی علاقہ گوہ کا تھا جس سے بھارت کو نکلتے ہوئے دکھائے گیا جبکہ پاکستان کو گوادر کے دروازے سے اندر داخل ہوتے ہوئے دکھائے گیا پاکستان میں سرشاری کی ایک کیفیات آئندہ تقریباً دو ہفتے یعنی اس وقت تک جاری رہی جب تک عالمی شہرتیاف تجرید ٹائم میگزین کا آئندہ 22 ستمبر سن 1958 کا شمارہ شایع نہیں ہوا اس میں دعویٰ کیا گیا تھا کہ پاکستان کو گوادر کا یہ قبضہ جذبہ خیر سغالی کے طور پر بلا معافضہ حاصل نہیں ہوا بلکہ اس کے لیے خطی رقم یعنی چار کروڑ بیس لاکھ روپے ادا کیے گئے ہیں جدیدے نے یہ بھی دعویٰ کیا کہ حکومت پاکستان نے سلطان کو یقین دہانی کروائی ہے کہ اگر اس علاقے سے تیل نکلا تو اس کی آمدن میں سے بھی کچھ حصہ آمان کو دیا جائے گا پاکستان کے ذرائع بلاگ نے یہ خبر بڑے نمائے انداز میں شائع کی جس سے ملک میں بہرانی کیفت پیدا ہو گئی حکومت پر الزام آیت کیا گیا کہ اس نے قوم کو غلط معلومات فراہم کی اور انہیں اندھیرے میں رکھا اس ہنگامہ کے صورتحال میں حکومت کچھ دنوں تک خاموش رہی لیکن 24 ستمبر سن 1958 کے بعد گورنر مغربی پاکستان نواب مظفر قزلباش نے اپنے ایک پولیسی بیان کے ذریعے خاموشی توڑی اس سے ٹائم میکزین کی خبر سے شائع ہونے والی بحث کا خاتمہ بھی ہوا اور اس معاملے میں ایک نیا پہلو بھی شامل ہو گیا یعنی گوادر کے حصول کے سلسلے میں انڈیا کی دلچسپی کا معاملہ بھی سامنے آئے ان کے بیان کا لبے لباب یہ تھا کہ درست ہے کہ پاکستان نے گوادر کے حصول کے لیے رقم ادا کی ہے اس کی وجہ یہ تھی کہ بھارت بھی گوادر میں دلچسپی رکھتا تھا اور اس نے اس کے حصول کے لیے امان کے سلطان کو پاکستان کے مقابلے میں زیادہ معافضی کی پیشکش کی تھی بھارت نے اس مقصد کے لیے کئی ایسے ممالک کو اپنا ہمنوا بنانے کی کوشش کی جو اس معاملے میں اثر انداز ہو سکتے تھے گوادر میں انڈیا کی دلچسپی کی دو بڑی وجوہات ایشیارٹیک سوسائٹی آف بنگال کی رپورٹ سے واضح ہیں اس سے بھی اہم وجہ اس وقت کی اخبارات کے مقال یہ تھی کہ اس سمانے میں یہ علاقہ سمگلروں کی جنت کے طور پر جانا جاتا تھا ان اطلاعات کے مطابق کراچی سے گوادر تک سمگلروں کا ایک نیٹ ورک متحدق تھا جب پاکستان سے سونہ اگزائی جناس اور دیگر کی انتی چیزیں بیرونے ملک منتقل کیا کرتا تھا اخباری اطلاعات کے مطابق گوادر کے پاکستان میں شامل ہونے کے بعد ان سرگرمیوں میں مزید شدت پیدا ہو گئی سمگلنگ میں تیزی کی اطلاعات اس وقت سامنے آئی جب گوادر کے پاکستان میں شامل ہونے کے بعد پاکستانی سیاہوں نے غیر ملکی سامان سستے داموں خریدنے کے لیے گوادر کا رکھ شروع کیا اس زمانے میں کراچی سے گوادر تک کا سفر سمندری راستے سے ہوا کرتا تھا جس کا کرایہ 23 روپے تھا لیکن ان دیروں میں یہ کرایہ بڑھ کر تین سو روپے تک جا پہنچا تھا ابتداء میں حکومت نے اعلان کیا تھا کہ ہر قسم کی تجارت معمول کے مطابق جاری رہے گی لیکن جب سونے کرنسی اور دیگر اشیاء کی سمگلنگ شروع ہو گئی تو حکومت کا مجبوراً بہت سی پابندیاں آئیت کرنا پڑی تاہم ایسی ہی سرگرمیاں جاری رہی ہوں گی جن کی روک تھام کے لیے ساحلی علاقوں کی گر ایک شہرہ کی تعمیر کی ضرورت محسوس کی گئی لیکن اس کی راہ میں امان حائل تھا جس کا گوادر پر اختیار تھا تاہم 1958 میں گوادر کی پاکستان میں شمولیہ سے یہ رکاوٹ بھی دور ہو گئی یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا